ہائی ایوریون اسلام علیکم تو دوستو آج میں آیا ہوں پاکستان کے شہر اکارا سیٹی میں جہاں کے لوگ میمان نوازی سے بہت ڈرتے ہیں اور ایک انڈے میں چار بندے ناشتہ کر لیتے ہیں وہ بھی پیٹ بڑھ کے تالیاں دوستو آج میں آپ کو اکارا سیٹی کے کمپنی باگ کی سیٹ کرانے والا ہوں اکارا سیٹی کے لوگوں کا کہنا ہے یہ باگ اکارا سیٹی کا دل ہے اس پارک کا پرانا نام کمپنی باگ تھا اور نیا نام رکھا گیا ہے سہدر شہد پارک مگر اکارا سیٹی کے لوگ اسے کمپنی باگ کے نام سے پکارتے ہیں اکارا سیٹی کے لوگ اس باگ کو اکارا کا دل بھی کہتے ہیں کمپنی باگ میں جانوروں کے بہت سے موڈل بنائے گئے ہیں جنہیں بچے اور فیملیاں دے کر بہت انجوائے کرتی ہیں اس باگ میں آگر اسٹونر انجوائے بھی کرتے ہیں اور پڑھائی بھی اس باگ کے اندر ایک تیلہ بھی موجود ہے اس تیلے پہ کھڑے ہو کر آپ اس پورے باگ کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس ٹیم میں تیلے کے اوپر موجود ہوں دوستو اس باگ کے اندر دل گردے کپوروں جیسی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئے اکارا سیٹی کے لوگ اسے دل کیوں کہتے ہیں یہ بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی دوستو چھوڑو اکارا سیٹی کے لوگوں کی باتیں ان کے دلوں کی طرح ان کی زبان بھی کالی تھی میں آپ کو اکارا سیٹی کی ہسٹری کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں لاہور سے ایک سو دس کلومیٹر جبکہ سائی وار سے چالیس کلومیٹر کے فاصل پر اوکا کے درستوں کا ایک جنگل تھا اسی جنگل پہ اکارا شہر بسایا گیا اکارا شہر کا پرانا نام اوکا والی تھا جو بعد میں اکارا رکھ دیا گیا انیس سو پیاسے میں اسے زلے کا درجہ ملا جو پہلے زلہ سائی وار کی تحصیل تھی پنجاب کے مشہور شہر بابو رجب علی کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا کمپنی باگ کے سامنے ایک شاپنگ مال بھی موجود تھا جو فرائیڈے ہونے کی وجہ تھے بند تھا ورنہ میں آپ کو اس کا وزر بھی ضرور کراتا دوستو ایک سچی بات آپ کو بتاتا چلو اکارا سٹی اور جرولا سٹی ان دو شہروں میں اپنے بچوں کی شادیاں کبھی مت کرنا ورنہ پشتاؤ گے شہروں میں اپنے بچوں کی جر Prep یو ٹ MAN لے Um